بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو تم دشمن کے ساتھ جنگ کی تمنا نہ کرو تم اللہ سے آفیت اور امن مانگو لیکن جب تمہارے اوپر جنگ مسلط کرنی جائے تو یاد رکھو کہ جنت تلواروں کی سائے میں ہے سیل بخاری 2966 نمبر علی اللہ کے نبی اور سنن ابو دعوت کے اندر حضیث پاک ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا قریب ہے وہ وقت جب گفار تم پر اس طرح سے توپ پڑیں گے جس طرح مینے والے اور کھانے والے سیادوں پر توپ پڑتے ہیں پوچھنے والا پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی فرمایا نہیں بلکہ تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری مثال ایک سیلاب کی جھاک کی مانند ہوگی کہ تمہارا خوف اور دب دبا دشمن کے دلوں سے نکال دیا جائے گا اور تمہیں وہن ہو جائے گا تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہن کیا چیز ہے فرمایا وہ دولت کی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر ہے سنن ابودعود کے اندر حریص ہے چار ہزار دو ستانوے نمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمام پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں اور آج ہم امت مسلمہ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں اور ہمیں چن چن کے ایک ایک کر کے مارا جا رہا ہے آج میرا کشمیر سلگ رہا ہے فلسطین سلگ رہا ہے شام کے اندر جو حالات ہیں آپ سب اس سے واقف ہیں اس کے بعد جناب آج چیشنیاں بوسنیاں اور پچھلے دنوں برما کے حالات ہمارے سامنے ہیں کہ اس طرح سے مسلمانوں کو پوری دنیا کے اندر کاٹا جا رہا ہے ان کو جناب گولیوں سے چلنے کیا جاتا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچیوں تک کو ان کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں ہاتھ پاؤں کاٹے جاتے ہیں ان کو جناب میں خود اپنے آنکھوں سے وہ ویڈیوز دیکھ چکا ہوں جب ان کے لاشوں کا مسئلہ کیا جاتا ہے ان کے پاؤں کی ہڈیاں توڑی جاتی ہیں میں خود کشمیر کے اندر یہ ویڈیوز دیکھ چکا ہوں جن میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگائے جا رہی ہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ہمارے اوپر یہ حالات آئیں گے آج اگر تم تم اگر ڈر گئے اگر تم یونیٹڈ نہ ہوئے ایک ساتھ امت مسلمان نہ ہوئے اس کشمیر کے مسئلے کے اوپر تو یقیناً تمہارے اوپر بھی وہ وقت آئے گا تمہیں ایک ایک کر کے کٹا جا رہا ہے تمہیں ایک ساتھ تم وہ پاور ہو جو ایک ساتھ کسی سے کٹ نہیں سکتے آج دیر عرب کی آبادی ہے ہم سب کے سب مظلوم ہیں سب کے سب ایسا لگتا ہے کہ ہماری اپنی کوئی ویلیو نہیں ہے ہم امریکہ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں ہم کفار کے سامنے ڈٹ نہیں سکتے آج انڈیا کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انڈیا کے اوپر ہم حملہ کریں گے کیوں؟ کیونکہ صرف ہم مارے جائیں گے ان کی تو کوئی جانے نہیں ہیں قیمتی جانے تو تمہاری ہیں اللہ کے بندوں تم تو تم تو جنت کے حقدار ہو تم تو جنت کی امید رکھنے والے ہو جو جناب جو بتوں کی پوجہ کرنے والے پتھروں کے پوجہ رہی ہیں وہ اپنے مشن کے لیے جن کوئی آخرت ہی نہیں ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بات کے اوپر اور جن کے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں وہ ڈر رہے ہیں بھئی کیوں ڈر رہے ہو تم لوگ تمہیں تو تمہارے لیے اللہ نے جنتیں تیار کی ہیں جاؤ جو لوگ کفر ہے جو لوگ جناب جن کا کوئی ایمان نہیں ہے کوئی عقیدہ نہیں ہے کوئی جنت جن کے لیے نہیں تیار کی گئی وہ اگر اپنے کفر و الہاد پر ڈٹے ہوئے ہیں تو ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہیں اگر وہ جہنم واصل ہونے کے لیے تیار ہیں تو مسلمانوں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کڑے ہو جاؤ تمہارے اوپر وگرنا یہ حالات آئیں گے اگر تم آج نہ کڑے ہوئے کشمیر کی خاطر فلسطین اور چیٹنیاں کی خاطر آج خصوصا میں کشمیر کی بات کرنا چاہتا ہوں آج کشمیر کے اوپر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے ہم سب کے سامنے ہیں آج ہمیں کڑے ہونا پڑے گا آج ہمیں ڈیشیاں لینا پڑے گا اللہ کی قسم زندگی یہ اللہ نے دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی آنی ہے کیا کیا تم نہیں چاہتے کہ عزت کی موت آئے ساری زندگی ہم زلت کی زندگی جینے سے ہمیں ایک دن کی وہ موت اچھی ہے جو عزت سے ملے ہم مر سکتے ہیں اگر اٹامیت بند گرانے سے ہم مریں گے تو وہ کفار بھی تو نہیں جینے گے کیا وہ اتنے بڑے ڈیلے رہے ہیں کہ وہ جناب جنگ کے لئے تیار ہیں اور تم تیار نہیں ہو تمہیں تیار ہونا پڑے گا کفار کے خلاف تمہیں ایک تات دکھانی پڑے گی تم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہو تمہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر کفار کے سامنے سیسا پرائی دیوار بننا پڑے گا اگر ایسا نہیں ہوا تمہیں ایک ایک کر کے اللہ کی قسم میں آج اپنے مسلمانوں کی اس رویے سے یہ محسوس کرتا ہوں کہ وقت آئے گا تم پاکستانیوں کو بھی کفار اس طرح سے تمہارے سارے آسپاس افغانستان کو دیکھ لیں ایران کے اوپر سارے اکسادی پابندیاں لگ گئی ہیں آپ کے کشمیر کے اندر آپ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے کونسی جگہ ہے جہاں پر مسلمان محفوظ ہیں ہر جگہ پر مسلمانوں اسلام و فوبیا کے ذریعے مسلمانوں پر جو ہے اس کے پر ازام بھی مسلمانوں پر لگتا ہے حالانکہ دنیا کے اندر ہر جگہ مسلمان مظلوم ہیں امریکہ جس کے خلاف ہم بات نہیں کرتے حافظ سعید کو ٹیروریسٹ کہتے ہیں ہم ٹیروریسٹ آپ کہیے لیکن اس کو بھی ٹیروریسٹ کہیے جنہوں نے جنہوں نے کشمیر کے اندر وہ سپورٹ نہیں کرتے انسانیت کا زیاہ ہو رہا ہے ہیومینٹی کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں کس چیز کی تنظیمیں ہیں اور دوسرا جناب فلسطین کے اندر مسلمانوں کے جانوں کا زیاہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا برما کے اندر مسلمان کاٹ کر پھینک دیا جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا شام کے اندر وہ کربائیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے کوئی کچھ نہیں بولتا کس چیز کی آپ کی یو اینو ہے کس چیز کی ہومینٹی ہے او آئی سی ایک دیان دے رہتی ہے ٹویٹر کے اوپر تو یہ کیا چیز ہم کہاں جا رہے ہیں ہم مسلمان اگر ہم ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کریں گے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا المسلم قاننہم جسد الواحد مسلمان تو ایک جسم ایک جان کی طرح ہے اگر ہم آج ایک جسم ایک جان نہ بنے اگر ہم نے کشمیر کی تقلیف کو محسوس نہ کیا تو کل کو ہماری تقلیف محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور وہ وقت آئے گا مسلمانوں اٹھو میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنی ماں کی خاطر اپنی بہنوں بیٹیوں کی خاطر جن کی اسمتیں تار تار کی جاتی ہیں ان کی خاطر اٹھو جو جو تمہاری اسلامی روحانی بہنیں ہیں ان کے آج بھائی شہید کیا جاتے ہیں آج ان کی بہنوں کی اسمتیں لوٹی جاتی ہیں آج ماں کے لال قربان کیا جاتے ہیں آج گولیوں سے لوگ چلنی کر دیے جاتے ہیں آج جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر دیے جاتے ہیں اگر آج بھی تم نہ اٹھے تو پھر پھر تم تم اپنے ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ ذلت کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کشمیر کے لیے آواز اٹھائیے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیے کشمیر کے لیے آواز اٹھائیے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین